اعوذ باللہی من شہیط اور نروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان مدسر علی منحاس اور آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی وڈیو کے ساتھ ناظرین یہ آپ کو گھر کا فرنٹ ایلیویشن دکھایا جا رہا ہے تین مرلہ کا آج آپ کے لئے ہم گھر لے کے آئے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت فرنٹ ایلیویشن کا گھر ہے لوکیشن کی اگر بات کریں تو شداب گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر مجود ہے اس کا فرنٹ آپ دیکھیں بیچ کلر کیا گیا ہے روکوال بیچ کلر کی روکوال کی گئی ہے اس کے فرنٹ کے اوپر اور اس کی اگر لوکیلٹی کی بات کریں تو اس کی لوکیلٹی بہت اچھی ہے کارپیٹڈ روڈ ہے تھرٹی فٹ بائٹ روڈ ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اچھے سے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں یہ توٹل پانچ مڗلا کی کیا آتی ہے دو پانچ مڗلا کی کیئے گی ہمارے پاس دو پلوٹ تھے جن کو ہم نے کی ڈیوان پرکیamm yay دو تین تین مڗلا کی اور ایک چار مڗلا کا گھر بنائے ہیں آلڈ وال گھر سوڈ ہوت ہو چکے ہیں اور ایک ہی گھر ہمارے پاس اویلیبل ہے تین مڗلا کا یہ بھی تین مڗلا سیل ہو چکا ہے اور یہ چار مڗلا سیل ہو چکا errado ایک سینٹر والا تین مڗلا ویلیبل آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں آل ٹو آل ڈیٹیلز دیتے ہیں گھر کے بار پہلے آپ کو لون ملتا ہے ابھی لون بنا نہیں ہوا انشاءاللہ آپ کو بنا کر دیں گے سامنے آپ کو پارک مل رہی ہے اگر میں زوم کر کے دکھاؤں تو سامنے آپ کو پارک مل رہی ہے بلکل قریب اور اس کی مسجد بھی آپ کو بلکل قریب مل رہی ہے اور سیکیورٹی یہاں پہ 24 آورز ہے میزائل موٹر آپ کو مل رہی ہے سب مرسیبل موٹر اس کو بولتے ہیں جو یہاں پہ آپ کو لگی ہوئی مل رہی ہے اب دیکھیں کہ پوری سوسائٹی میں سب لوگوں کی گاڑییں زیادہ تر بائر ہی کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ ادھر سیکیورٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا آپ کو گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں گھر کا ڈور آپ دیکھیں خوبصورہ ڈور ہے صاف بنے والا ابھی انشاءاللہ سارے کام ابھی اس کے چھوٹے سے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کام وہ آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے یہ جی آپ کو بڑی گھڑی کا گراج ملتا ہے اب اس کی سیفٹی گریل جو ہے یہ اوپر لگنی باقی ہے سیفٹی گریل یہاں پہ آپ کو لگا کے ٹوٹل کام کمپلیٹ کر کے دیں گے یہ جسی انتقال والا گھر ہے آپ اس کو پرائیم منیسٹر ہاؤسنگ سکیم لان کے ذریعے لے سکتے ہیں پانچ دس پندرہ اور بیس سال کے انسٹرولمنٹ پلانٹ پہ اپنیٹ کردیں niیٹ کردیں مین ٹی وی جانچ اندر لے کہ آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو لگ wenig کا ملتا ہے اور بہت ہی پیارا دور ہے میٹ پی بی لانچ کا دور سپریٹ ہے اور آپ کو اسٹیرز کا دور بالکل سپریٹ ہے یہ لوگی ٹی وی جانچ ملتا ہے ٹی وی جانچ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اسیساری آ چکی ہیں یہ وینٹیز پڑی ہوئی ہیں اور وینٹیز بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بہت ہی پیاری خوبصورت وینٹیز ہیں جو اس میں واشومز میں استعمال کی جائیں گی تو ان کو بھی کھولنا تھوڑا سا مشکل نظر آ رہی ہے دیکھیں جی یہ وینٹیز ہیں اور یہ سامنے آپ کو ٹی وی لانچ کا پوائنٹ ملتا ہے وال بے پر ابھی لگنے والے باقی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو لگا کر دیں گے اس کی سیلنگ ٹی وی لانچ کی آپ دیکھیں یونیک سی سیمپل سی سی سیلنگ کی گئی ہیں پورے گھر میں اول انٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور میپل سی مڈ کا استعمال کیا گیا ہے نظرین پورے گھر کے اندر اول انٹ کا استعمال کیا گیا ہے میپل سی مڈ کا استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھیں کچن کا ڈور جو ہے میرے کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے بہت ہی پیارا ڈور اس میں لگایا گیا ہے نو انچ کی ٹوٹل دیواریں آپ دیکھیں کہ کچن کی دیوار بھی نو انچ کی ہے مین سائیڈو والی دیواریں بھی نو انچ کی ہیں اور سینٹر والی دیواریں بھی نو انچ کی ہیں اب کچن کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں وارڈ روپس آپ دیکھیں کچن کافی بڑا اور سپیشیس سائز میں رکھا ہوا ہے اور ادھر جو اونر نے ہوت لگوایا ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ٹچ پینل میں آپ کو مل رہا ہے اونر جو ہیں اس گھر کے بہت زیادہ اونرے بل ہیں جنہوں نے اس گھر کو تیار کیا ہے ماشاءاللہ ان کے سارے گھر بہت اچھے ہوتے ہیں کنسٹرکشن میں ان کا ایک نام ہے اور میاری کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو سلاب مل جاتی ہے سینگ کا بھی لگنا باقی ہے اور چولہ لگنا باقی ہے انشاءاللہ آپ کو لگا کے دیں گے کچن کا آپ کو دوسری طرف سے بیو کروا رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو لے کے چلتے ہیں بیڈ روم کے اندر اور پورے بیڈ روم کا بھی وزٹ کرواتے ہیں چوئیس کے چولے آتھ کے ہیں بس لگنے والے باقی ہیں انشاءاللہ یہ بہت جلد فٹ ہو جائیں گے اور جیسے ہی بیڈ روم کے اندر لے کے آپ نے آپ دیکھیں کہ نو انچ کی دواریں آپ کو ملتی ہیں اور یہ بیڈ روم ہے بیڈ روم بھی کافی سپیشیس سائز میں ہے اس کا اور یہاں پہ جو لکڑی کا کام کیا گیا ہے بہت امدہ کیا گیا ہے بلکل لائٹ کلر کی شیٹس رکھی گئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل لائٹ کلر کی شیٹس ہیں اور سیلنگ اس کی خوبصورت ہے چھوٹے چھوٹے سے کام ناظرین پینڈنگ ہے جیسے کہ اب یہ اسیسریز لگنے والی باقی ہیں سفائی ہونے والی باقی ہے گھر کے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں وال پر اسیسریز لگنا باقی ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی ساری وینٹیز کی یہ شیشے وغیرہ پڑے یہ لوگ ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی سمان پڑا ہو واشنگ کا وزرٹ ابھی نہیں کروا سکتے آپ کو تو یہ آپ کا بیک سائیڈ پہ وینٹیلیشن ایریہ آجاتا ہے کافی بڑا وینٹیلیشن ایریہ انہوں نے تیار کیا ہوئے آپ ایزیلی یہاں پہ اپنے کلاوس بغیرہ واش کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو اب آپ کو لے کے چلتے ہیں فرس فلور پہ جیسے ہی فرس فلور پہ جاتے ہیں تو سٹیرز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایل ایڈی لائٹس لگی مل رہی ہیں اس گھر میں ابھی پینٹ کا بھی یہ کوٹ رہتا ہے فائنل کوٹ تب کرتے ہیں ہم جب آپ فیملیز کو شیفٹ کر دیتے ہیں شیفٹ کرنے سے پہلے اس کوٹ کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے یہ فرس فلور پہ آپ کو لے کے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو وال پر ابھی نہیں مل رہے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر کے دیں گے یہ کچھن آپ کا آ جاتا ہے اچھا کچھن کا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہود آپ کو لگا نہیں ملے گا کیونکہ ہود ایک لگتا ہے چل آپ کو لگا کر دیں گے سنک آپ کو لگا کر دیں گے فرس فلور کے اوپر آپ کو دو بیڈرومز ملتے ہیں اور سٹیوی لانچ اس کا دیکھیں سیلنگ پہلے آپ کو ٹیرس والے بیڈروم کا وزٹ کرواتے ہیں نو انچ کی دوائریں آپ دیکھیں اور اسی طرح سے یہ ٹیرس والا بیڈروم اس میں وال پر لگنا بھی باقی ہے وال پر ابھی نہیں لگا وارڈروپ اسی طرح سے خوبصورت وارڈروپ اس میں انسٹالل کی گئی ہیں تین سیکشن میں اور کیبل کی وائرنگ یوپی ایس کی وائرنگ اور پانی کی تھنڈے گرم کی وائرنگ کمپلیٹ ہے یہاں پہ آپ کا واشم آ جاتا ہے واشم میں ٹائل فلورنگ کی گئی ہے اور یونیک کی گئی ہے سامنے بیسن کی اپشن آپ کو ملتی ہے ناظرین اس سوسائٹی کے اندر ایک ہزار پر منتلی چارجز ہیں جس کے اندر آپ کی صفائی ستھرائی مینٹیننس آپ کے گھر کا گاربیچ اور آرٹ وار جتنے بھی اس کی سٹیل لائٹس مالیوں کا روڑوں کی صفائی آرٹ وار مینٹیننس اس کے اندر ہی کی جاتی ہے اور ایک ہزار پیہ دینا آپ کا مسٹر ہے لازمی آپ نے دینا ہے جو سوسائٹی میں جتنے بھی گھر ہیں سب گھر ادا کرتے ہیں یہ آپ کا تیسرا بیٹ روم ہے اس کی سیلنگ بھی خوبصورت ہے اور اس کی جو ٹائل فلورنگ ہے وہ بھی اچھی کی گئی ہے یہاں پہ بھی واشم میں بھی سمان پڑا ہوئے ویڈیو پہلے بنانے کا صرف مقصد دیئے ہوتا ہے کہ گھر جو ہے ہمارپس الحمدللہ بہت جلدی سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ویڈیو اس لیے پہلے بنا دیتے ہیں تاکہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہونے والی وہ تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی گھر کی بھی لوکیشن کی اور گھر کی کنسٹرکشن کی اس کی آپ کو ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے اس لیے ویڈیو پہلے بناتے ہیں کہ آپ گھر کو میچنے کر دیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو اس کو بائی کریں آپ دیکھیں کہ سٹور روم بھی کافی بڑا بنایا گیا اس کی بھی سواہی ہونے والی ہے بھی ناظرین اگر اس گھر کی پرائز کی بات کریں تو نائنٹی لیک اس گھر کی ڈیمانڈ کی جاری ہے نوے لاک اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ٹوکن کے اوپر کمی بیشی ہوگی انشاءاللہ اور تین مڈلا کا یہ گھر ہے ڈبل سٹوری میں خوبصورت گھر ہے لیکیلٹی اچھی ہے شداب گارڈن میں گھر مجود ہے یہ پاکرب کے بلکل ساتھ آتی ہے اور اگر آپ کلمہ چوک سے آ رہے ہیں تو کلمہ چوک سے پندرہ منٹ کی ڈرائیب پہ ہے پوری چھت پر ماربل لگا ہوا ہے اور یہاں کی لیکیلٹی بہت اچھی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے ہی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ